بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اسلامتی اور ایمان والی زندگی تاہب بمائے آج ہم بنائیں گے بیسن والے نان بہت مزے کہ یہ بننے والی ریسپی ہے بہت جلد تیار ہو جاتی ہے اس کے لئے جو ہم نے سمان لیا ہے یہ ہمارے پاس دو کپ بیسن ہے اور اس کے ساتھ ہمارے پاس یہ ون ٹیبل سپون ہمارے پاس سالٹ ہے ون ٹیبل سپون ریڈ چیلی پاورڈر ہے اور ٹو پینچ ہمارے پاس بیکنگ پاورڈر ہے آپ کے پاس بیکنگ سوڈا ہے وہ ڈال لیں اگر دونوں نہیں ہیں تو آپ سکیپ کر لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس سے اس کے ساتھ ہمارے پاس یہ ون ٹی سپون زیرہ پاورڈر ہے خوشک دھنیا پاورڈر ون ٹی سپون زیرہ پاورڈر اور یہ ون ٹیبل سپون سابت زیرہ ہے اور ون ٹی سپون ہمارے پاس قصوری میتھی ہے اس کے ساتھ یہ ثابت دھنیا ہے ون ٹی سپون اور ون ٹی سپون ہمارے پاس ٹرمیرک پورڈر ہے ون ٹی بل سپون ہمارے پاس اٹھی ہوئی چیز ہے اور حسبے ضرورت ہم پانی استعمال کریں گے ایک گلاس ہمارے پاس پانی کا ہے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اس میں ایڈ کریں گے ویجی ٹی بل سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھیں باریک سے ہم نے کٹے ہوئے آلویس میں ایڈ کرنے ہیں اس کے ساتھ یہ باریک باریک سی کٹی ہم نے سبز مرچے ہیں یہ تین سبز مرچیں تھیں جو ہم نے اس کے ساتھ ایڈ کرنی ہے باریک باریک سی ہم نے کٹ لی تھی یہ سپائسی والی سبز مرچے ہیں جو تیکھی والی ہوتی ہیں یہ انین تھا ہمارے پاس ایک بڑے سائز کا اس کو ہم نے باریک باریک سے کٹ لیا ہے اس کے ساتھ یہ تقریباً ایک مٹھی ہمارے پاس دھنیے کی ہے فریش دھنیا ہے ہمارے پاس مکس کریں گے اب ان ساری چیزوں کو اس کے ساتھ ہی ہم نے جو سپائسیز ایڈ کرنے ہیں وہ بھی اس میں ایڈ کر دیں گے یہ سارے سپائسیز جو آپ کو بتائیں ہیں وہ سیم ٹائم پہ ایڈ کر دیں گے ہاتھ سے اس کو مکس کریں گے کیونکہ بیٹر زیادہ آئی ہے پہلے ہم اس کو ویجیٹیبل میں ویجیٹیبل بیسن کے ساتھ مکس کریں گے کیونکہ ان میں بھی اپنا ایک پانی ہوتا ہے جب واش کیا ہوتا ہے اب ہم اس میں مکس کریں گے پانی بیٹر کو نا ہم نے بہت زیادہ گھاڑا کرنا ہے یعنی اتنا بھی گھاڑا نہ ہو کہ وہ بیسن نان کے ساتھ نہ چپکے اور اتنا بھی وہ پتلا نہ ہو کہ وہ بیسن نان کے ساتھ اتر جائے سارا پائل میں رکھتے ہی اب اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور اس میں ہم نے انار دانا مکس کیا ہے تقریباً ون ٹیبل سپون یہ بہت اچھے سے ریڈی ہو گیا ہے سارا مسالہ ہمارا یہ دیکھیں تو ماشاءاللہ سے مکمل ریڈی ہو گیا ہے ہمارا یہ میٹیریل اب اسے ہم تقریباً پانچ مٹ کے لیے ریسٹ پہ رکھیں گے اتنی ویر کے لیے ہم چٹے ریڈی کر لیں گے یہ ہمارے پاس املی ہے اس کو ہم نے بگو کے رکھ دیا تھا تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے اس کو ہم نے بہت اچھے سے بگو دیا تھا اور یہ ٹو ٹیبل سپون کے قریب ہمارے پاس املی تھی اس کے ساتھ ہمارے پاس یہ خوشک خوبانی تھی اس کو بھی ہم نے بگو دیا تھا اور اس کا پانی ہم نے نچوڑ لیا ہے اور یہ ہمارے پاس دھنیا ہے تقریباً فور یا فائف ٹیبل سپون کے قریب ہمارے پاس یہ دھنیا ہے اس کے ساتھ یہ ہمارے پاس تین گرین چلی تھی چھوٹے چھوٹے سائز کی تھی ہم نے ان کو درمیان سے دو کٹ کر لیا ہے تاکہ اس کے اندر چیک کیا جائے کوئی سنڈی بغیرہ نہ ہو سٹارٹ کرتے ہیں یہ دھنیا اور سبز مرچیں اور خوبانی یہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے سائٹ پہ کریں گے اور اس کی گھپییاں ہیں اس کو ہم نکال لیں گے ہاتھ کی مدد سے نکال لیں گے تاکہ ان کے اوپر جو گدہ ہوتا ہے وہ اچھے سے پانی میں مکس ہو جائے یہ دیکھیں ہم نے ان کے پانی کو اچھے سے نچوڑ لیا ہے اب اس کے پانی کو بھی اسی میں ایڈ کر دیں گے اب اسے گرائنڈ کریں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ چٹنی ریڈی ہو گئی یہ بہت مزے کی یہ بنی ہے اور اس میں ہم ایڈ کریں گے سالٹ سالٹ ہم نے ایڈ پہ اس لئے ایڈ کیا ہے کہ شروع بھی ہم نے نہیں کیا تھا تاکہ اپنے حساب سے اس میں ہم ایڈ کر دیں چٹنی ریڈی ہے اب ہم بنائیں گے نان یہ ہمارے پاس نان ہے اس کو اسی طرح ہم اس کے اندر ڈپ کر دیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ اور مزید مسالہ ہم اس کے اوپر لگائیں گے لیٹ میں رکھ لیں گے اس کو تاکہ ہمیں مسالہ لگانے میں آسانی رہے آپ لوگ بھی ضرور اس طرح بنائیے گا اور کومنٹس میں بھی بتائیے گا کہ آپ لوگوں کے یہ نان پکوڑا کیسے ریڈی ہوئے ہیں اب دوسری سائیڈ ہم اسی طرح اس کو اٹھا کے اس کے بول کے اندر رکھ دیں گے تاکہ تھوڑا سا دوسری سائیڈ پہ بھی میٹیریل لگ جائیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم اس کو آئل میں رکھیں گے آئل ہم نے گھرم کرنے کے لیے رکھ دیا تھا لوگ فلیم پہ ہم اسے کوک کریں گے تاکہ اس کے جو بیسن وغیرہ کچھا پن ختم ہو جائے اور اچھے سے یہ ریڈی ہو جائے یہ دیکھیں تو ماشاءاللہ سے ایک سائیڈ سے کوک ہو گیا ہے اور دوسری سائیڈ پہ ہم تھوڑا تھوڑا گی ساتھ ڈال رہے ہیں تاکہ اوپر سے بھی اس کا مسالہ جو ہے وہ کور ہو جائیں اب اس کی سائیڈ تو چینج کریں گے بہت آہستہ سے اپنی دیر تک وہ نان فرائی ہو رہا ہے اپنی دیر تک ہم دوسرے نان کو بیسن لگا لیں گے پہلے ہم تھوڑا سا اولٹی سائیڈ پہ لگا لیں گے پھر ہم اس کا سیدھی سائیڈ پہ لگائیں گے یہ دیکھوں اولٹی سائیڈ پہ یہ آپ کی اپنی چائے سے لگانا چاہیں تو لگا لیں اچھا لگتا ہے تو یہ آپ کی اپنی چائے سے اب اس کی سیدھی سائیڈ پہ لگائیں گے یہ دیکھیں تو ماشاءاللہ بہت زبردست ریڈی ہوا ہے یہ اب تھوڑا سا ہم اس کو ہیٹ دیں گے اولٹی سائیڈ سے بھی تاکہ ادھر سے بھی تھوڑا سا اور کوک ہو جائیں پھر ہم اس کو نکال لیں گے ماشاءاللہ بہت زبردست بکو ہے یہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا کرسپی اور بہت فلافی سا یہ بھن گیا ہے بہت مزے کا یہ لگ رہا ہے اسی طرح ہم دوسرا ریڈی کریں گے پہلے ہم رکھیں گے اولٹی سائیڈ سے یہ دیکھیں ماشاءاللہ اولٹی سائیڈ سے بھی کلر آ گیا ہے اس کو اب اس کی سائیڈ کو ہم چینج کر دیں گے سیدھی والی سائیڈ رکھ دیں گے اس کو ہم ہلائیں گے نہیں کیونکہ اگر ہم ہلائیں گے تو اس کا جو ہم نے مسالہ اوپر لگایا ہے وہ گر جائے گا یہ دیکھیں تو ماشاءاللہ ادھر سے بھی بہت زبردست ہو گیا ہے یہ ماشاءاللہ یہ بھی بہت اچھے سے ریڈی ہو گیا ہے اب ہم اس کو بھی نکال دیں گے یہ دیکھیں تو ماشاءاللہ یہ بھی بہت زبردست ریڈی ہوا ہے اب ہم اس کو بھی نکال دیں گے یہ دیکھیں تو ماشاءاللہ سے ریڈی ہو گئے ہیں ہمارے یہ فرائی نان پکوڑا نان بہت زبردست کے بنے ہیں اس کے ساتھ ہم نے جو چٹنی ریڈی کی ہے وہ دھنیا اور املی خوبانی کی چٹنی کھٹی میٹی سے یہ چٹنی بنی ہے بہت مزے کہ یہ بزاری چٹنی کی طرح ریڈی کی ہے جس طرح بزار تلے ہوئے نان کے ساتھ نان پکوڑا کے ساتھ یہ چٹنی ملتی ہے اگر آپ لوگوں کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے اسے لائک کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز آپ تک بہ آسان نہیں پہنسکیں اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ ممیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمیمی